اسلام علیکم میں ہم باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ ایم بیڈی ٹیپس آج میں نسکہ بتانے والی ہوں وہ تو داتوں کے امراض کو دور کرنے کا نسکہ جو کہ بہت زیادہ لوگ داتوں کی پریشانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے داتوں کی پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جب کھانا جب ایسی چیزیں کھالیتے ہیں جس سے آپ کے داتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے یا آپ کے داتوں میں بہت زیادہ مسوڑے پھول جاتے ہیں یا آپ کے مسوڑوں میں جو خون آنا شروع ہو ج جاتا ہے بہت سے ایسی وجہات ہیں جن کو دور کرنے کا آج میں نسکہ بتاؤں گی جو بھی آپ کے دانتوں کی پریشانی ہے آپ یہ میرا نسکہ استعمال کریں گے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اس میں جو چیزیں لینی ہے وہ بتانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں آج کا لائک ٹارگٹ کا مزکر میرے کھزاروں چاہیے اور مزیرہ نمائے کے لیے وزیر کریں میری ویبسائیٹ ہے باجی پروین ڈوٹ کوم تو آج جو چیزیں جائیں گی وہ ہے دانتوں کی تکلیف کو دور کرنے میں وہ ہے زیتون کا تیل استعمال کریں گے آپ اس کے بعد آپ نے زیتون کے پتوں کا بھی استعمال کرنا ہے وہ کس طرح آج میں آپ کو بتاؤں گے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی لوگوں نے زیتون اور دانتوں کو بیش مار امراض میں بہت زیادہ جو ہے بہت فائدہ رکھتی ہے اسے دانت میں جب پیڑا لگا ہوتا تو اس صورت میں زیتون کا پھل اور اس کے پتوں کا اپنے رس نکال کر اس قدر پکانا ہے کہ وہ شیرے کی طرح گھاڑا سا میزہ بن جائے تیار جب ہو جائے تو آگ سے الگ کر دیں اور اسی میزے میں اگر تھوڑا سا پانی ملا کر موں بھر کلیاں کی جائیں تو اسے مسوروں کی سوجش اور ورم بلکل دور ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے مسوروں میں مضبوطی اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دانت ہلنے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے وہ بھی آپ اسے دور کر سکتے ہیں اگر دانتوں میں آپ کے درد ہے تو اس صورت میں اپنے زیتون کے پتے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان پتوں کو آپ نے لینا ہے اور سرکہ لے لینا ہے سفید والا اس کو پتوں کو آپ نے سرکے میں ڈال دینا ہے کم از کام آپ نے جو ہے پتے جو ہے تھوڑے سے آپ نے یہ دیکھے سو چکے ہیں اگر آپ کے پاس تازہ پتے ہیں تو آپ تازہ لے لیں جو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا مسر لینا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو زیتون کے جو میں نے بتایا زتون کے پتوں کو آپ نے جو سرکے میں ڈال کر خوب آپ نے اوبالنا ہے جب نیم گرم ہونے پر آپ نے اس کی کلیاں کرنی ہے اتنا گرم نہیں ہونا چاہے کہ آپ کے مسوڑے جل جائیں یا آپ کے دانتوں کو تکلیف ہو جائیں آپ نے نیم گرم جو ہے زتون کے پتوں کو سرکے میں ڈال کر خوب اوبالنا ہے اس کے بعد نیم گرم ہونے پر آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ کلیاں کرنی ہے اس سے دانتوں کا آپ کا درد دور ہو جائے گا اور آپ کے جو ہے بہت زیادہ جو مسوڑوں میں خون آ رہا ہے اور اس میں مضبوطی نہیں ہے وہ بھی آپ کی جو ہے ٹھیک ہو جائے ہی مضبوطی بہت ہو جائے گی دانتوں میں اور آپ کے مسوڑوں میں خون آنا بلکل بند ہو جائے گا اس کے بعد روگنے زیتون آپ نے لیلینا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی آپ لیموں میں ڈالیں ایک دو چمچ آپ نے اسے کلیاں کرنی ہے اس میں دانتوں میں مضبوطی پیدا ہوگی جن کے دانت وقت سے پہلے ہلنا شروع ہو گئے ہیں یا ان کے دانتوں میں بہت زیادہ خون آ رہا ہے جیسے کوئی سیو وغیرہ حالانکہ نرم چیز ہوتی ہے آپ کھاتے ہیں در سیو کو دیکھتے ہیں اس میں خون لگا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے زیتون کا تیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا ہے اس میں دو تین چمچ آپ نے اسی طرح ہی بغیر پانی ملائے آپ نے موہ میں ڈالنا ہے اور موہ میں پورے میں گھما لینا ہے زیتون کا تیل اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ نے جو موہ میں ڈال لیں گے اسی وقت آپ کو جو ہے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا جو ہے درد کم ہونا شروع ہوتا چلا جائے گا تو یہ نسکہ بہت ہی اچھا ہے زیتون کا تیل بھی آپ نے استعمال کرنا ہے جیسے میں نے سرکے میں بتایا پتو کا استعمال ہو بھی آپ نے کرنا ہے یہ آپ نے جو نسکہ استعمال کریں گے انشاءاللہ طرح گھر بیٹے ہی آپ کے دانتوں کی جو بھی پریشانی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی یہ نسکہ بہت فائدہ مدرہ جن لوگوں نے بھی استعمال کریں ان کو بہت ہی فائدہ ہوا آپ بھی یہ گھر بیٹے میرا نسکہ استعمال کیجئے گا انشاءاللہ طرح آپ کے بھی بھاری جاتی رہے گی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ طرح پھر ملتے ہیں اینے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان دعا میں ضرور یاد رکھیں گے